اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے نا ان میں سے ایک حق جنازے کا بیان فرمایا فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جو جاتی دفعہ ہم حقا کرتے ہیں کوئی بھی کام دنیا میں جب ہم کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تساہل کے ساتھ سستی کے ساتھ لا پرواہی کے ساتھ ادم توجہ کے ساتھ کام ہوتا ہے اور ایک کام آپ شوق سے کرتے ہیں دونوں کی کام ہو جاتے ہیں لیکن جس کام کو ذرا شوق سے کر لیا جائے توجہ دے کے کر لیا جائے اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تاکی فائدہ ہوتا ہے نماز جنازہ ہمارا آخری توفہ ہوتا ہے جانے والے کے لئے اس کے بعد دعائی مفتر اور رسالِ سواب ہی ہے اور ہم سلجمع بھی ہوتے ہیں وقت بھی نکالا رہے ہیں اگر نماز سے پہلے کار سے ہی وضو کر لیا جائے اور ہستے میں اس کے اتبار پڑھا جائے کچھ وضائف پڑھے جائے تاکہ جب ہم دعا کرنے لگے بھی جانے والے کو فسالِ سواب کر سکے گے دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ بہت سارے لوگ شریک ہوں گے انسان کندگی پر کچھ وقت آتا ہے جب اس پر تفسر ہوتے ہیں وہ کسی عہدے پہ آتا ہے تو پھر بھی اس پر تفسرہ ہوتا ہے کہ فلاں عدمی صدر بنا ہے فلاں جگہ پیدا ہوا ہے فلاں فلاں اس کی ولاد ہے اور جب اس کا نکاح ہوتا ہے پھر بھی تفسرے ہوتے اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی لوگ کچھتے ہیں بچے کتنے سارے بیٹیے اپنی ذمہ داریوں سے ساری وہ چکا تھا اب ہم نے بھی تفسرے کرنے میں نے بھی شاید پوچھا ہو کہ ٹاکسہ مرہوم کے کتنے بچے ہیں اور کتنے شادی شدہ ہیں اور کیا آپ نے اپنی جگہ پہ تمام اپنے عملی زندگی کے اندر وصروف ہیں کہ باتیں ہوتی ہیں یہاں بھی ہمیں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے نصیت کرنا فرقا ہے تم نے پتک کرنا ہے از پرو محا سینا موت آپ کو ہوتی جبکہ تم میں سے جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں کرتا انسان میں کمزورنیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ سب لوگوں میں ہوتی ہیں انبیاء اور رشتوں کے علاوہ علیہ السلام جگر جو کرنا ہی ہے تو ان خوبیوں کا ان اچھانیوں کا ان اچھی پکروں کا جو کسی نے ان میں دیکھیں ان کا ذکر کیا جائے دھونڈا جائے پٹولا جائے کلاش کیا جائے اچھی باتوں کا ذکر کیا جائے عام معاشرے کے اندر بھی اس فوسائٹی میں بھی اگر ہم اچھانیوں کا جگر کرنے لگے گئے تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا محبتیں بڑے نہیں آپ کسی کے سامنے کسی کا اچھے لفظوں میں ذکر کریں تو وہ کہتا ہے میری ملاقات تو کراؤں اتنا اچھا آدمی ہے تو میں کیوں نہیں رہتے اور آپ اگر کسی کی برانیاں ہی بیان کرتے رہے تو اتنی وہاں کی ملاقات کے وقت بھی سہیدری کے سلام نہیں لے گا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جب کچھ جائے تو اس کی اچھانیوں کا ذکر کرو اچھی بات دو گا کیوں؟ حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کی قواہ مومن زمین پر اللہ کا قواہ جس کس مومن اچھا کہتے ہیں ان دقناہ کیوں سے اچھا ہی لکھا جاتا ہے تو یہ کہ گھر سے بزو کرے اور استقبار پڑے اور گچھ لائے یہ کہ اچھی باتوں کا ذکر کریں جانے والے کے کوئیوں کا پیار کریں اس لیے گلال اچھا آپ نے کلمت میں یہ اثر نہیں ہے بڑے چھوٹے کے جب سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جس کو نماز جنازہ والا رود پاک نہیں آتا وہ نماز والا ہی پڑھ لے اور جس کو وہ دعا نہیں آتی وہ نماز والے پڑھ لے بڑے پتپن سے چھوٹے تھے ادھر پھر ہمیں لوگوں کو بڑا کچھ سیکھتے ہوئے دیکھا آج تک وہ اعلان ہو رہا ہے کہ فلانی دعا پڑھ لو فلان پڑھ لو لیکن اس کے بیچ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فیس بک پی سیکھ لی تھی اسی سے بیچ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑھ سپ پی سیکھ لیا بڑے بڑے پرانی عمر کے لوگ جو تھے وہ کمپیوٹر میں بیٹھ رہے ہیں ہم کبھی جاتے تھے دفاتر کے اندر تو پٹواری اور بیگر سائبان جب ریجسٹر کھولتے تھے تو گرد اتنی ارتی تھی اور وہ کپڑا بھی جاتے تھے جس میں نقشہ ہوتا تھا لیکن کل کمپیوٹر آیا مارکیٹ میں کسی آدمی نے ریزائن نہیں کیا کہ میں بڑا ہو گیا ہم مجھ سے سیکھا لی جاتا ہے مجھے آپ نے میرا ریزائن لے 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 بل میں کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا ہے اس کے مطلب ہے کہ چھوٹی سی خلقہ کے لیے اگر ہمیں کچھ سیکھنا پڑے تو ہم اسے سیکھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے بڑی جدت آئی ہے بڑی چیزوں کا پتہ ہے بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں جس جتر میں پڑا ہوگا ہے سب کار بات کو کم کارا ہے بھئی کیا جاتی ہے کہ قرآن باقی نہیں سیکھا باقی سب کچھ سیکھ لیا اور یہ دعویٰ بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں پڑا ہو گیا ہوں گا ہم میں تلفز کیسے ٹھیک کروں گا محارس کا معاملہ کیسے حال ہو گا یہ سیکھ لیتے ہیں اس لیے حضرت نشہ جی کے اکبر نے جب کلمہ پڑھا تو ساڑھے اٹھتیس سال عمر پی ہوئی تو کہیں کہ آپ اس سے بھی بڑی عمر پہ تھے تو میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ اتنی بڑی عمر میں آپ ہم نئے فیرے سے کلمہ جو کہیں گے نئے فیرے سے نماز کا طریقہ سکھیں گے تھوڑی اسی ثبتیوں کی ضرورت ہے صرف تھوڑی زیادہ نہیں آپ تھوڑی ثبتیوں کی ضرورت ہے این چیزوں کسی ہی آخری بات آپ کی تجمت میں یعظ کرنی ہے معاف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور اپنے بندوں کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے اسباب نہ دیتا ہے کسی نے اندرکیل کسی پوچھا تھا کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں حادثہ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ فرمانے لگے یہ بھی غحمت کا پہانہ ہے میرا رب بڑا قریب ہے جسے دنیا میں اپنے تکلیف دے گا پھر آخر میں نہیں دے گا اللہ اکبر تو بھئی معاف اللہ نے کرنا ہے لیکن ہمیں امانے جن میں اس نے ایک کام لگایا ہے اور یہ کرو اسے لگایا ہے آپ کانسلر کے سامنے جا کے سفارش نہیں کر سکتے ہیں لیکن میرا رب کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے تم میرے سامنے میرے بڑنوں کی سفارش کرو اللہ اللہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے اور تم مجھے کہو کہ اللہ انہیں بخش دے تم کہہ دو میں انہیں معاف کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمہارا ازاز ہے یہ تمہارا جزت ہے کہ ہمارا لب ہماری قوانچہ آپ نے بتوک ہے آپ نے قبول کرتا ہے ہمیں بہتا ہے دعا مغفرت کرو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جانے والوں کی بخش مانگو گی تو ہمیں اللہ نے عزت ہی ہے ورنہ یہ کہ دنیا بھی اکثر بھی کہتا ہے تمہوں نے بھی اس فارشی بن کے آگئے تھا تو ہم اگر اللہ کے منتوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو کیا بگڑے گا ہمارا کیا جائے لیکن قریب رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تُو کسی کے لیے مانگے گا رب پہلے تجھے عطا پکائے سبحان اللہ ہمارے ہاں تازیت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں اخبار ساری مغانت میں کبسرا اور سیاسی حالات میں ہو رہا ہوتا ہے آپ یہ نہ کریں تین دن تک تازیت کے لیے بیٹھنے کا حب ہی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ ضرور تازیت کے لیے آتے ہیں اور اگر سینکڑوں بندے کہیں گے ہاتھ اٹھا کہ اللہ تیرا بندہ اچھا تھا تم آف کریں میرا تو رب قریب ہی بڑھا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ کا کوئی بندہ وہ میری طرح سب سے گناہ گاری کیوں گا اللہ کا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے نا کالی کے شرم سبحان اللہ ایک بندے کے ہاتھ اٹھانے پر مالک اتنا حیاء فرماتا ہے تو سینکڑوں لوگ دعا کریں اللہ کا معاف فرمانے والا ہے صرف رینیشن میں جب آتی تھی کہ کام ہوئی جائے گا اسے اگر طرح توجہ سے کرنے لئے تو صحیح کرتے ہوتا ہے اگر اچھا کرتے ہوتا ہے تین چار باتوں پر زب توجہ کریں میری بھی ملاقاتے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مرحوب سے کہ جو ہمارے قرآن بیادوں کے لوگ ہوتے تھے جو ساتھا ہوتا ہے اور ساتھا ہوتا ہے اس وقت میں میں اور آپ رہ رہے ہیں جو تیز لوگوں کا زمانہ ہے اس میں انپڑھ آتے یہ بہت تیز ہوتا ہے اللہ مات اس سے بڑی باتیں آئیں اس نے ساتھے تھے جو خستے تھے وہ اپنے دائرے میں بند رہتے ہیں وہ مقصر سی بات میں اپنے آپ کو خوابات رکھتے ہوئے تھے اللہ 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 اللہ